صوبہ سنگھ پاکستان کا وہ صوبہ ہے جس کا ایک پارٹ کراچی کراچی کے قریب یہ حدیث پڑھ رہا ہوں اصول کافی سے ایک مومن رہا کرتا تھا جو روزانہ روزانہ نہیں ویک میں ہے ویک میں ایوری ویک وہاں سے مکہ آتا مدینہ آتا تھا اور واپس پہنچ جاتا تھا اسی دن ایوری منت وہ ایک عمرہ کرتا تھا ایک دن میں ایک دن میں وہاں سے چلتا ہے کراچی سے کراچی تو نہیں کراچی کے قریب اور پہنچ جاتا ہے مدینہ مکہ دونوں جگہ اور عمرہ کر کے واپس اور ایوری یئر وہ حج پہ جاتا ہے لیکن وہی پانچ دن کا اس کا حج ہوتا ہے چھٹے دن واپس اپنی جگہ اور ایک عیسائی کو بڑا شوق ہوا کہ آخر یہ اس آدمی میں یہ طاقت کہاں سے آئی کہ وہ ویڈن ٹوئنٹی فور آورز مکہ مدینہ جا کے عمرہ کر کے واپس آتا ہے اور ایوری منت وہ بہت انٹرسنگ حدیث ہے تو جہاں پر وہ آدمی رہتا تھا اب آج تو نہیں پتا کہاں رہتا تھا لیکن ایک جگہ ہے میں بھی وہاں پہ گیا لیکن پہاڑ پر اتنی اچائی پر ہے کہ میں حمد ہار گیا میں وہ ہائیکنگ وغیرہ کا عدی تو جوانی میں بھی نہیں تھا یہ میں اپنی جوانی کی بات کر رہا ہوں لیکن مجھ سے پہلے علامہ طالب جوہری علی اللہ و مقامہ وہاں تک جا چکے تھے یہ بات کر رہا ہوں سیونٹیز کی تو خیر یہ سارا بہت انٹرسنگ ہوتا اگر میرے پاس ٹائم ہوتا اس عیسائی کو بڑا شوق تھا یہ معلوم کرنے کا کہ اس آدمی کے پاس یہ پاور کہاں سے آئی اور وہ پہنچ بھی گئے اور اس سے ملاقات بھی کر لی تو اس آدمی نے کہا مدینہ جاؤں اور وہاں ایک ہوتل ہے دار مروان ہوتل وہاں اسٹے کرنا اور یہ ہوتل جنرد البقی کے پیچھے اور اس ہوتل کے باہر ایک دکان ہے لکڑی والے کے اس لکڑی والے کے پاس پہنچ جانا اور اسے میرا ریفرنس دے کے یہ پوچھنا کہ وہ آدمی کہاں رہتا ہے جس سے میں ایوری منت ملاقات کے لیے کراچی سے مدینہ آتا ہوں یہ بات ہو رہی ہے تیرہ سو سال پہلے کی کوئی پلین بلین ائر ٹریویل یہ سب کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا دنیا کے پاس گھوڑے اور گدھے اور خچر پہ لوگ چلتے تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے خود ساتھویں امام کے حالات میں ہے کہ وہ پہیدل عمرے پہ جاتے تھے تو ایک سال فیملی کے ساتھ گئے تو ٹوینٹی سکس ڈیز لگے ایک سال بغیر فیملی کے گئے تو ٹوینٹی ون ڈیز جب بیوی بچے ساتھ میں ہو تو زیادہ ٹائم لگتا ہے یہ سب ہسٹری میں ہے بہت ساری چیزیں پڑھنا تھی خالی مکہ سے مدینہ میں ایکیس ڈین ٹوینٹی ون ڈیز اور یہ آدمی کراچی سے مدینہ جاتا ہے ایوری منت اچھا اب اس میں ایک دو باتیں اور بھی ہیں جو میں ابھی آپ کو وہ میرا اصل موضوع بنے گا اب یہ حدیث مجھے نہیں پڑھنا تھی پھر بھی پڑھ لی یہ بحار الانوار میں بھی ہے یہ حسن والمقال یعنی منتحل عامال میں بھی ہے لیکن اصل سورس اس کا ہے اصول کافی جو ہماری حدیث کی موسٹ فیمس بھوک اور میں نے پھر ارس کیا کہ جہاں پر ہے وہ جگہ اب تک موجود ہے لیکن ہے بہت مشکل جگہ پہاڑیوں پر بہت اوپر چڑھنا ہوتا ہے آدمی کی عمت جواب دیتی وہ ایک کیو میں رہتا ہے کیو میں سے رات و رات آتا ہے مکی اور مدینہ کی زیارت کر کے واپس چلا جاتا ہے تو اس نے کہا کہ اگر تم علم کرنا چاہو کہ یہ پاور میرے پاس کیسے آئی میرے پاس اللہ کے کچھ نام ہیں ان ناموں کی یہ طاقت تو اس عیسائی نہیں اس عیسائی کی بھی بڑے انٹرسٹن ہیسٹری کتنا بڑا یہ عالم تھا اپنے قوم کا تو یہ سب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے تو اس عیسائی نے اسے کہا کہ وہ کون سے نام ہے کا وہ میں نہیں بتا سکتا سیکرٹ مجھے پابندی لیکن تم پہنچ جاؤ مدینہ میں جنت البقی کے پیچھے دار مروان نام کا ایک ہوتل ہے اور اس کے باہر وہ ایک دکان ہے جہاں بوڑا آدمی بیٹھتا ہے چٹائیاں بنتا ہے یہ اس کی دکان ہے چٹائیوں کی دکان ہے وہاں جاؤ گے اور اس کو یہ میرا ریفرنس دے کے بات کرنا اور کہنا کہ اس آدمی سے ملا گیا اور تو وہ عیسائی راہب کہتا کہ میں وہاں پہنچا اور اس نے کہا خبردار کسی کو نہ بتانا کس سے ملنے آ رہے آج کل حالات بہت خراب ہیں تمہاری جان چلی جائے اور میں اسی طرح سے یہ عیسائی تو ایک دن میں نہیں گیا تو نارمل طریقے سے پہنچا مدینہ میں مروان ہوتن میں جا کے اسٹریک کیا باہر نکلا اگلی صبح کو وہ دکان نظر آگئی بوڑے کے پاس گیا سارا ریفرنس دیا تو بوڑے نے کہا کہ مدینہ نہیں مدینہ کے باہر فلا مقام پر ایک کونہ ہے وہاں پر روزانہ وہ شخص آتا ہے جو تمہیں یہ سیکرٹ بتائے گا اور جس کی زیارت کے لیے وہ تمہارا دوست ہمیشہ سندھ سے وہاں پہنچتا چنانچہ وہ پہنچا یہ عیسائی راہب اب یہاں پہ ایک جملہ اور بھی ہے وہ بھی میں بیان کر دوں یہ اکیلہ نہیں گیا تھا جسا بھی کیا پوپ گئے تھے نا کیا کیا جملے تھے پوپ کے ملاقات کے بعد جب آیت اللہ العظمہ آگا سیستانی سے جو ملاقات کی تھی پوپ نے دو جملے تو ان کے اتنے مشہور ہو گئے کہ اس بچے کو بھی معلوم ہے میں بھی برکت کے لیے دو رات کہا کہ جیسے اس چہرے پہ نگاہ پڑی ایک ایسی سپریچول پاور مجھے ملی یہ پوپ کہہ رہا ہے جس کو عیسائیت دنیا کی سب سے بڑی سپریچول پاور مانتی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی سپریچول پاور مجھے ملی اس شخصیت کو دیکھ کر اور ایسا لگا کہ ایک نور نکل کے میری جانب آ رہا کیونکہ جتنا کلپ آپ کے سامنے آئے ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پوپ کے نگاہیں مسلسل آگاہ سیسانی کے چہرے پہ تھی ہٹ بھی نہیں رہی تھی پلک بھی نہیں جھپک رہی کہ ایک ایسا نور مجھے نظر آ رہا یہ ہمارے مہراجع کی شان مجھے یاد ہے جب چالیس سال پہلے امام خمینی پیریس سے ایکزائل ختم کر کے واپس تہران پہنچے تھے تو ایئر فرانس کے جس پلین میں آئے تھے تو اس کی ایئر ہوسٹیس سے بعد میں انٹرویو لیا گیا کہ تم نے کیا فیل کیا اس وقت کہا کہ مجھے تو یہ لگا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ خود اللہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے پورے سفر میں مجھے لگا جیسے میں اللہ کی زیارت کر رہی یہ ہمارے مراجع کی شان اور وہ اخباریت ہے جو ان مراجع کو گالی دیے بغیر توہین کیے بغیر توہمت لگائے بغیر لانت کیے بغیر اس کا کھانا حضم نہیں ہوتا غیر قدر کر رہے یہی تو اہل بیت اتھار کے ساتھ ظلم ہوا جو آج ان کے غلاموں کے ساتھ ہو رہا غیروں نے اہل بیت کی حضمت کو مانا مسلمانوں نے اہل بیت پر ظلم کیا جس کے لیے یہ ایک حدیث بھی آ رہی ہے یہ ابھی میں جب اتنی پر چکا ہوں تو اسے کمپلیٹ کر ہی دوں تو اب یہ ہے کہ یہ آدمی سیدھر آیا لیکن اکیلا نہیں گیا یہ اپنے ساتھ اب عربی میں تو راہب اور راہبہ ایک لیڈی پریس کو لے کے گیا شہر انگریزی میں ننون کہتے ہیں لیکن اس سے اونچہ اس کا اسٹیٹس تھا اور پھر وہ سارے واقعات میں اس میں صرف یہ ہے کہ وہ بوڑا آدمی جب اس کو بتا رہا تھا کہ کس کمپے جانا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کی نگاہ پڑ گئی امام کے ایک صحابی پر ملایا کہا کہ یہ آدمی بہت ہی ٹرس والا یہ ایسا ریفرنس لے کر آیا یہ ٹرس والا ایک جملے یاد رکھی تم اسے لے جا کے امام سے ملا دو یہ دونوں گئے اور وہ جو امام کے صحابی تھے انہوں نے ان کو ایک ڈسٹنس میں روکا اور پھر امام سے جا کے اجازت مانگی ایک جملہ کا ہے امام یہ بھی جملہ ہوا ہی ہے جو امام خمینی نے وہ جو اٹلی کی ایک جرنلس تھی اس کو انٹرویو دنے سے پہلے ایک کنڈیشن لگائی تھی وہ یاد ہوگا آپ کو بہت مشہور وہ جرنلس تھی اب وہ ساری چیزیں ملا ملا کے پڑھوں گا تو مجلس تو ختم ہوگی ہی نہیں خلاصہ اس کا یہ کہ امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ اچھا اس بوڑھے نے بھیجوایا ہے اتھا جا اس کو لے کر آؤ لیکن اس کے ساتھ جو عورت ہے وہ عورت عام عورت نہیں ہے وہ پریسٹ ہے اپنے قوم کی نن سے بھی ایک درجہ اس کا بلند ہے راہ با کہا اس سے کہا لیکن وہ فلڈ ریسنگ میں آئے گی جس لباس میں وہ ہے اس لباس میں میرے سامنے نہیں آسکتی یہ امام معصوم ایک غیر مسلم سے جو شریعت کو مانتی بھی نہیں اپنی ملاقات اور زیارت کی کنڈیشن لگا رہے ہیں آج بھی آپ جا کے دیکھتے ہوں گے نا کہ آپ کربلا جائیں کہ آپ نجف جائیں کہ آپ کازمین جائیں خواتین کو چاہے وہ کتنی ہی الٹراموٹ کیوں نہ ہو لیکن ابایا پہن کر یا چادر پہن کر یہ حرم میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی بعض لوگ علشتے بھی ہیں کہ یہ ایک آدمی کا پرسنل میٹر ہے لیکن امام کا یہ جملہ ہے اس روایت کے اندر کہ اس راہ میں ذرا فاسٹ پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے اور بچے تو ہوتے نہیں ہیں جن کے لیے ذرا پرابلم ہوتا ہے فاسٹ اس پیچ کو سمجھنا امام نے کنڈیشن لگائی کہا کہ اس کو فلڈ ریسنگ کے ساتھ آنا پڑے گا پورے ہجاب کے ساتھ تو باقیدہ یہ جملہ ہے روایت کا کہ ایک عورت کو کوئی پروپر چادر نہ مل سکی تھی بوڑیوں کو پھار پھار کے جلدی سے ایک لباس بنا کے اس کو پنایا گیا اور وہ پہنچی اور پھر وہ تو پہلے کلمہ پڑ کے مسلمان ہو گئے یہ مرد کی باری تو بعد میں آئی تو خیر یہ ایک کنڈیشن تھی امام اپنی بارگاہ میں ایک غیر مسلم کو جو امام کی شریعت کو بھی نہیں مانتی لیکن انٹری کی شرط یہ لگا رہے کہ ہجاب کرو یہاں ہمارے اپنے مومنی جا کے دیکھ رہی جائے کسی مومن کے گھر میں شادی ہو کتنی بے ہجابی ہوتی حتیہ جو ہجاب کا انتظام کرتے ہیں ان کیا بھی بے ہجابی ہوتی کیا وہ جو کھانت سرف کرنے والے ویٹرز ہیں وہ سب کے محرم یا ان کے لیے شریعت اس دن چینج یا اس دن قانون کوئی اور خدا کا بن گیا اور یہ تو ہو رہے ہیں مذہبی لوگوں کی شادی جو مذہبی ہی نہیں اور شادی کیا ہمارے کوئی فنکشن ہو چاہے شادی ہو چاہے برتڑے ہو چاہے ویسے ہی چند دوست مل کے بیٹھے ہوئے ہیں باتیں بہت ہیں ٹائم کم ہے پاس آنے کی کنڈیشن یہ بتائی وہ آئی پہلے اس میں سوال کی ہے لیڈیز پاس اور وہ کنونس ہوں کے کلمہ پڑھ رہی ہے اس کے بعد اس کی باری ہے اور امام معصوم نے بہت امنی حدیث ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے لیکن اب جو باتیں ہیں اس کا تعلق کوئی کراچی سے نہیں وہ تو صرف اتنا تھا کہ وہ آدمی رہتا وہاں تھا ساتھ میں امام کا وہ صاحبی جو پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقے میں رہتا ہے رات و رات آتا یہ اس حدیث کا ٹائٹل ہے پڑھ لیجئے گا ہر کتاب میں آپ کو مل جائے گی لیکن پھر آخر میں بات یہ ہو کہ جب یہ امام کے بعد پہت گیا بہت سارے اور بھی تو اور بہت سارے اس نے سوالات کیے باتیں کی لیکن آخر میں اس نے یہ کہا آخر میں اس نے نہیں کہا امام نے اس سے پوچھا اب مجھے سوال کا جواب تم دو کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے تمام انبیاء کی کتابیں میمورائز کی تورات بھی مجھے یاد ہے انجیل بھی مجھے یاد ہے زبور بھی مجھے یاد ہے انبیاء کے صحیفے بھی مجھے یاد اور اس کا باپ بھی بہت بڑا اپنے زمانے کا پوٹ تھا اور اس کی امام بھی بہت ریلیجیس تھی کہ سارے میں نے صحیفے میمورائز کی تو امام نے کہا اب ایک بات بتاؤ اللہ کے وہ کون سے نام جن کے ذریعے سے مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی فوراں قبول ہو جاتی فوراں قبول ہونا الگ چیز ہے اس کا ریزلٹ آنا الگ چیز آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ کو اولاد دے لیکن آپ کو نو مہینے ٹھہرنا پڑے گا نو مہینے سے پہلے اگر تیسرہ مہینے اولاد ہو گئی تو آپ کو اپنی بیوی پر ہی شک ہونے لگے تو ہر دعا یہ دو الگ الگ ٹرمز ہیں قبول ہو گئی دعا اس کا ریزلٹ آنے میں ٹائم لگتا خیر یہ میں نے اس لئے ذمینی بات کہہ دی کہ بہت سارے لوگوں کو یہ حدیثیں آج ہی سنتے ہیں نا تو کنفیجن ہوتا اللہ کے اللہ کے اللہ کے وہ کون سے ساتھ نام جو ان کے ذریعے دعا مانگی جائے تو کبھی رد نہیں ہوتی اس نے کہا مجھے نہیں مال سارے صحیحے مجھے یاد کہا چھئے یہ بتاؤ وہ آدمی جو رات و رات ہماری زیارت کے لئے آتا ہے اور واپس چلا جاتا پرانے زمانے کے بات ہے جب گھوڑا اور خچے اور گدہ یہ فاسٹس سواری ہوتی تھی بس گھوڑے سے زیادہ فاسٹ اور کوئی سواری نہیں اس نے کہا کہ یہی تو پوچھنے کے لئے میں اس کے پاس گیا تھا اور اس نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا کہا سنو میں بتراتا ہوں امام فرمارے سنو میں بتراتا ہوں وہ ساتھ نام جن کے ذریعے مانگے جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتے یہ اللہ کے نام ہیں اور یہی نام عطا کیے گئے تھے ہمارے جد کو یہ ہے محمد یہ ہے علی یہ ہے فاطمہ یہ ہے حسن یہ ہے حسین یہ ہے جعفر یہ ہے موسیٰ اہمہ تاہرین چاردہ معصومین چودہ ہیں پرسنلیٹریز نام ان کے ساتھ اور قرآن کہہ رہا ہے اے حبیب لقد آتائنا ہم نے تمہیں سات ایسی نشانیاں دی ہیں جو ریپیٹ ہوئیں یہ نام ریپیٹ ہوئیں اور قرآن دیا قرآن اور یہ برابر سات نام اور اس حدیث میں امام نے یہ وضعات بھی کی کہ یہ سات نام کیا ہیں اور ان ناموں کا سب سے پہلا وہ بینیفٹ بتایا جس کی وجہ سے آپ دعای توصل پڑھتے ہیں